بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرسول گھنٹس کیسے ہیں آپ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اسسسٹنٹ ڈریکٹر لیگل ایف آئی اس کے حوالے سے کچھ عرصے پہلے کچھ پوست نانس ہوئی تھی جس کے بارے میں ہم نے ینگ وکلا کو بتایا تھا کہ ان کے لیے ایک بہت اچھا چانس ہے اپلائے کرنے کا جن لوگوں نے اپلائے کیا تھا اس کے بعد اپنے تیاری سٹارٹ کی تو اس میں ڈیفنیٹلی ایک ایشو آ رہا تھا جب بھی آپ کسی ایسے امتحان کے لیے اپلائے کرتے ہیں کہ جس کے لیے آپ کے پاس پریویس میٹیریل نہ ہو یا پاس پیپر کوئی سفیشنٹ جو ہے وہ تعداد میں نہ ہو تو ڈیفنیٹلی آپ پریشان ہوتے کہ ہم تیاری کہاں سے کریں اس حوالے سے ہمارے پاس کافی زیادہ بچے آئے جنہوں نے اسسسٹنٹ ڈریکٹر لیگل کی تیاری سٹارٹ کی تو ہم نے بھی جو ایکزسٹنگ بکس ہیں اس میں دیکھا لیکن بہت سے چیزیں ایسی جو ہونی چاہیئے تھی وہ کتابیں میں موجود نہیں تھی کیونکہ وہ جنرل کتابیں ہی بنائی گئی تھی پرٹکلرلی اس حوالے سے اگر کوئی کتاب تھی بھی سئی تو اس میں کچھ چیزیں بھی سنگ تھی تو اس لحاظ سے ہم نے اور جو ہماری ٹیم ہے اس نے کام سٹارٹ کیا اور الحمدللہ اس حوالے سے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اسسسٹنڈ ریکٹر لیگل گائیڈ یہ پبلش ہو چکی ہے جو لوگ کافی دنوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ سر ہمیں گائیڈ کر دیں کہ ہم کس طرح اسسسٹنڈ ریکٹر لیگل کے حوالے سے تیاری کریں تو یہ ان لوگوں کے لئے اور کچھ لوگ جو بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر اس کا ٹیسٹ کب ایکسپیکٹڈ ہے تو اپریل اور اپریل کا تھرڈ ویک مینز فیفٹین ٹو ٹوئنٹی اپریل کے درمیان اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے تو جو لوگ ابھی تک سوچ رہے تھے کہ ہم اس کی تیاری کیسے کریں کب کریں تو وہ اس کی تیاری دوبارہ سے سٹارٹ کر دیں کیونکہ اس کا ٹائم بہت ہی کم رہ گیا اس کے حوالے سے فردر ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کی تیاری کے لیے ایک شارٹ کریش کورس بھی پلان کر رہے ہیں کیونکہ اس کی تیاری کے لیے ایم سی کیوز بیس جو ٹیسٹ ہوگا پہلا وہ بیسیکلی ایک ایسا ٹرک ہے جو جب تک آپ اس کو پرٹیکلرلی کسی بھی کسی بھی کسین کو ایم سی کیوز کی بیس پر نہیں پڑھیں گے تو آپ اس کو کلیر نہیں کر سکیں گے اس بک کے اندر ہم نے دو پورشن دیئے ہیں ایک پورشن جو آپ کے ایم سی کیوز پیپر کے لیے ہے اور ایک پورشن جو آپ کے سبجیکٹیو پیپر کے لیے ہے سبجیکٹیو اور ایم سی کیوز پہلے ایم سی کیوز پیپر آپ کا ہنڈرڈ مارکس کا ہوگا جس میں ٹونٹی مارکس انگلیش اور اس کے بعد ایٹی مارکس جو ہے وہ لاؤ کے حوالے سے ہوں گے لاؤ کے لیے سی آر پی سی اس کے علاوہ کیو ایس سو اور کیو ایس سو کے علاوہ پی پی سی اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی ایکٹ جو ہے نائنٹین سیونٹی فور یہ اس کا حصہ ہوں گے آپ کے سلیبس کا انگلیش کے اندر جو جنرل جو ایف آئی جو آپ کی جتنے بھی فیڈرل ایف پی سی کے جو مشننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو جو ایک پیٹرن ہے جس کے اندر بیسک گریمر اس کا سٹرکچر آپ سے پوچھا جائے گا اس کی یوزیج آپ سے پوچھی جائے گی گریمر کے حوالے سے کریکشن کے سنٹینسز وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں پیر آف ورڈز کے حوالے سے چیزیں آ سکتی ہیں ایڈی ایمز کے حوالے سے چیزیں آ سکتی ہیں ایف پی ایسٹ ہی کا جو سلیبس ہے تھوڑا سے اس معاملے میں واسٹ ہے بہت سے چیزیں اس میں انکلیوڈڈ ہیں تو لہٰذا انگلیش کے لیے جنرل پرپریشن انگلیش کی جس میں انگلیش کے رولز اس کے علاوہ ایکٹیویس پیسی وائز ٹینسز اور اس کے ساتھ ساتھ ڈریکٹ انڈریکٹ اور کنڈیشنل سنٹینسز انگلیش کی کریکشن یہ تمام چیزیں جب آپ کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کے لیے یہ پورشن آسان ہو جائے گا لاو کا پورشن اس کا نسبتاً آسان ہے کیونکہ اس کے اندر سی ایر پی سی کیو ایس او پی پی سی اس کے لیے لفظ جوز کیا گیا ہے بیسک نالج تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اکثر یہ بیسک نالج کا مطلب کیا ہے بیسک نالج کا مطلب یہی ہے کہ اس کے حوالے سے جو جنرل پروسیجر آپ کا چل رہا ہے اس کے حوالے سے کوئیسک نالج آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کوئی اس نے ڈیفائن نہیں کیا کہ فلاں فلاں چپٹر کسی بھی چپٹر سے کوئی بھی سوال تو آپ کے پاس بیسک کنسیپٹ ایک شارٹ فارم میں پوری کی پوری کتاب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور ایسی چیزوں کے لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا توجہ جو ہے وہ بیریکس کو دیا کریں ایم سی کیوز بیس جو بکس ہوتی ہیں وہ آپ کی تیاری کو چیک کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے تیاری کی ہے یا نہیں کی تو سبجیکٹیو سبجیکٹیو بھی یہیں صحیح اس کے کوئیسٹنز جو ہیں وہ آئیں گے جب آپ لوگ اس سکریڈنگ ٹائپ ایم سی کیوز بیپر کو کلیر کر لیں گے تو فردر ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے کس کا جو پیپر ٹو ہے وہ کس طریقے سے آپ اس کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں تو پیپر ون کے حوالے سے اسسسٹنٹ ڈریکٹر لیگل گائیڈ جو ہے وہ پبلش ہو چکی ہے میں آپ کے ساتھ نمبر شیئر کر دیتا ہوں زیرو تھری ٹو ون فائی ون فائی ون فائی ون فائی سکس ٹو آل اور دو پاکستان اگر کسی کو اس حوالے سے ہوم ڈلیوری چاہیے تو وہ اس نمبر پہ کال کر کے ہوم ڈلیوری اس کی کروا سکتا ہے اس بک کے اندر ایم سی کیوز اور سبجیکٹیو پورشن اور سبجیکٹیو پورشن پرٹو پرلی جب آپ کسی بھی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں چاہے وہ ای ڈی پی پی کا ہے ای ڈی لیگل کا ہے یہ اس حوالے سے کوئی بھی ایسے امتحان تو اس میں اس گر پی سی کیو ایسو پی پی سی کے جو موسٹ امپورٹنڈ موسٹ ریپیٹڈڈ ایک شورٹ فارم کے اندر ایک اچھے طریقے سے سبجیکٹیو ٹائپ بنا کر دیا گیا تاکہ آپ کسی بھی امتحان کے لیے ایم ان کے آپ اگر اگر اس کو ایڈیشنل سیشن جج یا سیول جج کے امتحان میں بھی لکھنا چاہتے ہیں تو وہ مور دن انف میٹیریل یہاں پر دیا گیا ہے ایک سنکرائز مینر کے اندر تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے تیار کر سکیں تو اس حوالے سے اسسسٹنٹ ریکٹر لیگل کے حوالے سے جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو بھی ہم آئے گی ایڈورٹائزمنٹ تو ہم اس کی تیاری کریں تو وہ تھوڑے سے بھی ایکٹیو ہو جائیں کیونکہ جلدی اس کے ایکزیم کی ڈیٹر ناؤس ہونے والی ہے جو موسٹ پرببلی ففٹین اپریل کے بعد کی کوئی بھی ڈیٹر ہو سکتی ہے لہٰذا جو لوگ انتظار میں تھے وہ بھی انتظار ان کا ختم ہو گیا تو وہ اپنی تیاری کو بہتر سے بہتر طریقے سے لے کر چلیں تاکہ وہ جلدہ جلو اور یہ بہت اچھی اپرچونٹی ینگ لائرز کے لیے کیونکہ اچھے خاصی اس کے اندر جو ہے وہ ویکنڈ پوسٹ ہیں اور اس کے بعد اس کے جو پیپر اس کو بالکل لائٹ نہیں لینا اس کو فور گرنٹڈ پیپر نہیں لینا سیونٹین گریڈ کی پوسٹ ہے دیفینٹلی اٹ ٹیکس گٹس ٹو بی اپ دیر تاکہ آپ اس امتحان کو کامیاب کر سکے اور اچھے طریقے سے جو ہے نہ آپ اس کو پاس کر سکیں تو اس حوالے سے یہ تمام چیزیں جو انگلیش کا پورشن یا لوگ کا پورشن ایم سی کیوز ٹائپ پورشن میں ایم سی کیوز اور اس کے ساتھ ہم نے ایک ایڈیشن کیا ہے ون لائنر ہم نے اس میں دیئے ہیں ون لائنر کس لیے ہوتا ہے کہ لوگ کو آسان طریقے میں سمجھنے کے لیے کسی بھی سیکشن کی جو سمری ہوتی ہے یا خلاصہ ہوتا ہے تو وہ سمری یا خلاصہ یہ انتہائی اہم چیز ہے کسی بھی ہمارے بیئر ایکٹ کو سمجھنے کے لیے کیونکہ بیئر ایکٹ کو ایز ایٹ ایز شارٹ ٹائم کے اندر پڑھنا مشکل بھی ہوتا ہے اور اگر آپ کو پس ٹائم ہو بھی صحیح تو اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے تو لہٰذا اس کتاب میں ہم نے کیا کر دیا کہ جو ایمپورٹنٹ چیزیں تھیں ہم نے اس کے حوالے سے ایک شارٹ اس کا جو سمری ہے ون لائنر کی صورت میں وہ ہم نے کیو ایس او کے لیے سی ایر پی سی کے لیے اور اس کے بعد پی پی سی کے لیے جو ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کے حوالے سے ون لائنر بنا کر ہم نے اس بک میں ڈال دی ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو تیار کر سکیں تو اس حوالے سے آپ کو یہ نظر آ جائے کہ اس کے اندر پاس پیپر بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ موق پیپر بھی موجود ہے تو یہاں پر اس کے کنٹنٹ کے اندر یہ تمام چیزیں مینشن کی گئی ہیں اس بک کے حوالے سے کہ انگلیش کا پورشن ہے پھر اس کے بعد پروفیشنل ٹیسٹ کے پورشن کے اندر آہ اس کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ جو ایف آئی ایکٹ ٹو تھوزنڈنٹ سیونٹین جو کہ ایک پروپوز بل کے صورت میں پینڈنگ ہے اس کے کوشنز بھی کچھ ہم نے اس بک میں ایڈ کیے ہیں اس وقت جب یہ ایڈویٹائزمنٹ آئی تھی اور ہم اس بک پہ ورکنگ کر رہے تھے تو وہاں پر تھا کہ جلد ہی ایکٹ پاس ہو جائے گا بات سیل وہ ایکٹ ابھی تک پاس نہیں ہوا تو لہٰذا آپ کو جو فوکس ہونا چاہیے وہ کرنٹ فوکس ایف آئی ایکٹ نائنٹین سیمٹی فور پر ہی ہونا چاہیے ہاں اس کے اندر ایک امنٹ آئی تھی دو ہزار سترہ کے اندر جس کے اندر ایک تھارٹی اے ایک جو ہے وہ پوائنٹ ایڈ کیا گیا تھا اس کے شلول کے اندر جس میں ایک نیا آفینس جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ وہی جو آپ کا ایف آئی ایک نائنٹین سیمٹی فور ہے اسی کو پر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے سبجیکٹو پورشن کی تیاری بعد میں ہوگی پہلے آپ کی جو تیاری ہے وہ ایم سی کیوز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دیئے گئے جو ہمارے یہ ون لائنر ہے جب آپ اس ون لائنر اس کو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ اس کی تیاری کے حوالے سے فردر جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے وہ جب کونٹیکٹ کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ منڈے سے اس کے لئے ایک سیپریٹ کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں جس کے اندر تو دو پوائنٹ ہم جو ہے پہلے ایم سی کیوز بیسٹ جو آپ کا پیپر ہے اس کی انشاءاللہ تیاری کروائیں گے فرام منڈے آن وڈ اگر کوئی بھی آپ کا کوششن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں thank you very much اسلام علیکم